دونوں کے لیلے ملے اسلام علیکم ناظرین پاکستان نیوز جنکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ملال شیخ ناظرین سردیوں کے موصوبے مچھلی لوگوں کی برہوک قضاء ہے اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں سردی ہو یا گرمی دو سے تین دن مچھلی کھانے چاہیے تاہم مچھلی کھانے میں سب سے جو بڑا مرحل درپیش ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اچھی مچھلی کی پہچان نہیں ہوتی کہ اچھی مچھلی کیسے لی جائے کی کیا پہچان ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے مچھلی فرائی کرنی ہے تو کونسی مچھلی لی جائے اور اگر آپ نے مچھلی پکانی ہے تو کونسی مچھلی لی جائے آج میں ساتھ موجود ہیں گھڑی بھائی جو اسلام آباد میں مچھلی کے سب سے بڑے تاجر ہیں سب سے ان کے تین یا چار آٹلٹس ہیں اسلام آباد میں ہم ان سے پوچھتے ہیں بل اللہ ان دوچوں کی رانمایت کیلئے کیونکھیں کہ اچھی مچھلی کی پہچان کی مثال جنگاروں کو بتائیں کہ میں اچھی مچھلی کی پہچان ہے Surround de نبیتیں ہمیں جنگ котором نبیتیں اسمئل کی، اسمیں تحمل کی روان JOHN اچھی مچھلی کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آنگر آپ ہے کہ اس کے بعد اسمی تحمل نہیں کیا اس smackهم یا ہے اس کا стороны یہ pretend کنج چاہتے ہیں اس کی پہلے سکھونcionے دے کس سے کھون nکل ر看到 دیں دوسرا نمبر ہے کہ یہ پریس کرنے سے اگر یہ دب جائے تو اکرائی کنے دب جائے اور یہ واپس نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تازی نہیں ہے لیکن یہ چونکہ دبانے کے بعد یہ واپس آرہی ہے کہ یہ تازی مچھلی ہے ناظرین یہ جس طرح کردو بھائی نے ہمیں بتایا کہ تازی مچھلی کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو اس کے آنکھوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے آنکھیں فریش ہونے چاہیے جو مچھلی فریش نہیں ہوتی اس کی آنکھیں وہ مرجھائی بھی ہوتی ہیں سیکنڈلی انہوں نے یہ بتایا کہ جب اس کے گل پھڑے اب دباتے ہیں تو اس کے اندر سے ہلک ہلکی بریڈنگ سے ہوتی ہے اور تیسری پہ چاہیے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں سمیل نہیں آتی یہ بیسیکلی اس میں بالکل سمیل نہیں ہے اور تازے گوشت اس میں خطبو آرہی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تازی مچھلی ہے دوسری پہ بھائی یہ بتایا کہ ایک مچھلی ہوتی ہے فرائی والی عام طور پر لوگ بغیر کانٹو والی مچھلی پسند کرتے ہیں فرائی کے لئے یہ آئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس ہے فرائی کے لئے زیباز یہ فرائی کے لئے ہمور یہ بون لاز ہوتی ہے یہ کونسی مچھلی ہے یہ ہمور ہے ہمور یہ بغیر کانٹو والی مچھلی ہے ہمور اچھا یہ فرائی کے لئے اچھے مچھلی ہے اور فرائی کے لئے اور مچھلی ہے اور فرائی کے لئے اچھے مچھلی ہے اس کے بعد یہ سی باز سی باز جی ناظرین سی باز مچھلی ہے یہ بھی اس میں ایک انگی ہوتی ہے یہ سمندری مچھلی ہے یہ سمندری مچھلی ہے فرائی کے لئے زیادہ سمندری مچھلی اچھی رہتی ہے فرائی کے لئے زیادہ اکثر گھروں میں بچے ہوتے ہیں بچے پسند کرتے ہیں اس کے لئے یہ اچھی ہوتی ہے اس میں رو بھی پڑا ہوئے ماشیر بھی پڑا ہوئے یہ میں چاہتے رو ہاتھ ہوں یہ دریائی مچھلی ہے دریائی ہے اور اس میں کانڈا اور اس میں ایک ماشیر ہے پکانے کے لئے کونسی مچھلی اچھی ہے پکانے کے لئے سنگھاڑا بچ بھی اچھی ہے اور یہ کھالن اس کا بھی اچھا باری لیکن یہ اس میں کانڈا ہوتا ہے اور سنگھاڑے میں کانڈا لیا سنگھاڑا تکھائیں گیا میں دیکھ رہا ہے یہ جی سنگھڑا یہ سمندری مجھگی ہے یہ سمندری سنگھڑا اس میں ایک دریائی سنگھڑا بھی ہوتا ہے پکانے کے لیے آپ رکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ سنگھڑا سب سے اچھی مجھگی ہے تانٹا بھی نہیں ہے تیز بھی اچھا ہے بہت بہت مزدگا اچھا ایک پومپلیٹ ہم نے سنا ہے کہ مجھگی بہت اچھی ہوگی وہ آپ دکھائیں گے ہمارے ساتھائیں گے یہ میں دکھا ہی آکھوں یہ ہے یہ فرائے کے لئے ہیں یہ پمپ لیٹ ہے یہ کون سی پمپ لیٹ بھی سنے دو قسم بھی آتی ہیں قریبا ایک میں ایک بلیک پمپ لیٹ ہے ایک بائٹ پمپ لیٹ دو قسم بھی آتی ہیں تو یہ کیا اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا چل رہا ہے بارہ سو روپے کے جی اور دوسری اپنے بتا ہے سلور پمپ لیٹ ہے وہ بلیک پمپ لیٹ ہے یہ زیادہ ہے ذرہ اور جب ہائے ہیں بہت 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 ایک بہت بہت دوسری سال یہ کہ اسلام آباد میں یہ چل روپوں کہ چل رہے ہیں یہ سار ہم دیکھتے ہیں بیٹ ہے اکسر کے دو چل رہے ہیں یہ روپوں میں چل رہے ہیں نہیں یہ چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں اپنے کا حمد ہے یہ ہے چل رہا ہے یہ کس علاقہ کی ٹراؤٹ ہے؟ یہ فارم کی ہے کلام ناران کی ہے لیکن یہ دریہ کے لیے یہ مغوادی ہے کہاں سے؟ کلام سے مغوادی ہے یہ کلام کے ٹراؤٹ فش ہے تو ہم یہ فارم کی ہے یہ فارم کی ٹراؤٹ میں اور دریائی ٹراؤٹ ہوتی ہے ان دونوں کے ذائقے میں کی فرق ہو؟ بہت زیادہ جسا ہے اور یہ قیمت میں کتنا فرق ہے؟ قیمت میں یہ بارہ سور پھکیجی اور دریہ والی ہے وہ ٹھارہ سور پھکیجی ایک ناظرین آپ نے دیکھا ہے گڑو بھائی نے ہمیں بتایا کہ ایک اچھی مچھلی کی ہی ہے تازہ مچھلی کی پہچان بتائی انہوں نے کہا کہ تازہ مچھلی کی تین خذوصیات ہیں ایک تو اس میں سمیل نہیں آنے چاہیے سیکنڈلی اس کی آنکھوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے جس طرح زندہ مچھلی کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ مرجھائی ہوئی نہیں ہوتی ہیں سیکنڈلی جو آپ اس کے گل پھڑے جب دباتے ہیں تو اس میں سے ہلکی ہلکی سی بلیڈنگ ہوتی ہے اور ایک پہچان یہ ہے کہ جب اس کا گوشت آپ دباتے ہیں سکن اس کی پریس کرتے ہیں تو وہ واپس اپنے جگہ پہ واپس آتی ہے اور اگر مچھلی فریش نہیں ہے تو وہ اس میں سے آپ کو گھڑا سا نظر آتا ہے وہ اس کا گوشت اپنے جگہ پہ واپس نہیں آتا فرائی کیلئی انہوں نے بتایا کہ آپ لینا چاہ رہے ہیں سائمن بہت اچھی مچھلی ہے امیں تراؤت میں باتا ہے رہو یہ نظر ہوت Champion اپنے اس میں باتا کھٹا ہے اور پکانے کلئےiat کے لئے یہ تھ eine چکل authent Hana Herokeanie ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ پروگرام جو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے پروگرام کو پسند کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ سے اس قسم کی انفارمیٹیف جو چیزیں ہیں مزید شیئر کرتے رہیں آپ کا بہت شکریہ